منزلیں آسان نہیں ہوتی منزلوں پہ پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے اندر نظریات چاہیے پرنسپلز چاہیے اصول چاہیے خواب دیکھنے کا پرمیٹ چاہیے خوابوں کو تکمیل کرنے کا پرسیپشنل سرٹیفیکٹ چاہیے تو پہلے اپنے خوابوں کو جسٹیفائی کراؤ اپنے اندر کہ اگر تمہارا کلیجہ اندر سے تمہیں کہتا ہے کہ ای ایلاؤ یو اور سرٹیفائی یو اور میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ ہاں تُو یہ خواب دیکھ سکتا ہے اور جب اندر سے من کی پوری سائیکولوجی تیرے ساتھ کھڑی ہوگی تو تجھے پتہ ہوگا جب ہٹے پڑیں گی آگے جا کے جب ریجیکشنز اور سیاستے اور پولیٹیکس کھیلی جائے گی تیرے ویژن کے خلاف تو تیرے اندر کا آپ تیری اندر کی فوج تیرے ساتھ کھڑی ہوگی تو گرے گا نیس ٹائنگ پر بٹ انسان کے جسم کے اندر ایک مشین ہے اس کے اندر ایک ایسا اورگن ہے ایزا صلاحات if it is righteous, if it is solid, if it is on values, if it is principled, it is organized, mentally nourished, perceptionally nurtured, it is balanced, it is strengthened up with اصول, values, academics and education صلاحل جسدو کل ہو تو فان جتنے بھی سامنے کھڑو انسان کا جسم پر فارم کر کے دکھائے گا اس ٹائم پر وَعِذَا فَسَدَتْ وَعِذَا فَسَدَتْ and if the heart is not balanced with academics, principles, اصول, ضبابت, قوائد, عقائد, نظریات, تفکر, contemplation, perception, reason, rationality, thinking, balances, equilibrium, odds and the nots and the odds to do in this life تو انسان کا جسم زندگی کی جنگ میں فسد جسدو کل ہو گر جائے گا ہار مان جائے گا وہ شک کی وادیوں میں جائے گا وہ شباد کی وادیوں میں جائے گا وہ desire میں مر جائے گا وہ doubts میں چلا جائے گا کیونکہ زندگی کے سفر میں اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لیے اپنا اللہاں منوانے کے لیے اپنا signature منوانے کے لیے اپنا علم منوانے کے لیے اپنا گرتا منوانے کے لیے اپنا risk منوانے کے لیے یہ منوانے کے لیے کہ میں کہہ رہا ہوں اس کام کو ایسے کر دیا جائے اپنے آپ کو convince کرنا پہلے پڑتا ہے قوموں کو بعد میں کنونس کیا جاتا ہے جو شخص خود کنونس نہیں ہے وہ کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے وہ کیسے اپنے ویجن کو لوگوں میں اتارے گا وہ کیسے ٹیم بیلڈ کرے گا کیونکہ خود جب اسے پتا ہوگا اس لیے عربی کا موقولہ ہے من ادرا کا سیاست نفسی فکر ادرا کا سیاست ناس The one who masters the politics of his own mental minds The one who masters the politics of his own demented perception The one who masters The one who becomes a commander of his own thinking and his rationality Will learn to master the mind of people جو اپنے نفس کے اوپر empowered ہوگا جو اپنی desires کو مو دے سکتا ہے جو اپنے شک کو اپنے اس گرے کو اپنے انشبہات کو اپنی اس uncertainty کو اپنے اس استراب کو اپنے اس غم کو اپنے اس دکھ کو اپنے اس عشق کو اپنے اس passion کو اپنے اس ماضی کو وہ demented وادیوں کو وہ گزریگی دکھوں کو وہ راتوں کی تنہائیوں کو وہ لوگوں کی دھدکاروں کو وہ کلیجوں پہ چھروں کو اور چھاتیوں کے اوپر خنجروں کو اور اپنی کمروں کے اوپر ان تلواروں کا پرداشت نہیں کر سکا وہ قوم میں کیسے حسلہ ڈال سکتا ہے وہ لوگوں میں کیسے حسلہ ڈال سکتا ہے How is it possible کہ وہ خود کندن نہ بناو How is it possible کہ وہ خود آگ میں جلانا ہو How is it possible کہ اس نے خود تھپڑ نہیں کھائے ہو How is it possible جب اس نے دردر اپنے ویجن کی بھیگ نہ مانگی ہو How is it possible جب اس نے لوگوں کو سکور کیا ہو انہیں ٹرین کیا ہو انہیں مائنسیٹ ہوں کا سہتیار کیا ہو وہ دو روپے پر اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو کوئی بیس روپے پر اس کے ساتھ دگا کر کے چلے جاتے ہو وہ سلطراتیں منائے گا زندگی میں No it's not like that اس لیے ہر لیڈر کو ہر آدمی کو ہر شخص کو پہلے اپنے اس جسم کی فوج کو اپنے انڈر لانا پڑتا ہے پھر وہ لوگوں کے ساتھ ایک فوج مناتا ہے پھر وہ ٹیم ایک دنیا میں اپنیزم چاہیے برداشت چاہیے سبر چاہیے پیشنس چاہیے کنسسٹنسی چاہیے سرٹینٹی چاہیے یہ ساری چیزیں انسان میں تب آئیں گی جب اس کا ایموشنل کوشنٹ is governed ruled organized and dominated by the perceptional values he has تو موٹیویشن ایموشنل نہ رکھیں ایموشنز وہاں استعمال کرنا میرا ٹیپ بھگر لینا ہے اگر ہمیں استاد ماہ یہ آخری بیگ رکھنا جہاں بالکل ہی کچھ نہ ہوا تو then motivate yourself with the emotion لیکن principled بنو اگر تم اصولوں ضوابت قوائد perceptional basis پہ کام اٹھاؤگے نا زندگی کا اگلا کچھ بھی کر لے تمہیں پتہ ہوگا یہ life اس سفر کا part ہے تم unaware نہیں ہوگے تم contain کر سکوگے چہرے پہ جھوریاں نہیں پڑیں گی چماتوں اور تھپڑوں اور وقتوں کے وقت لوگ تمہیں identify نہیں کر سکیں گے لوگ جان نہیں سکیں گے تمہارے ساتھ کیا چل رہا ہے تمہیں study کرنا آسان نہیں ہوگا تمہیں گرانا آسان نہیں ہوگا تمہارے facial expression balanced ہوں گے تمہیں اٹھانا اپنے آپ کو مشکل نہیں ہوگا تمہیں پتہ ہے جب تم ایک fantasy island میں افثانوں کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بنانے جاؤگے نا تو تمہیں لگے گا کہ جو movies کے اندر happy ending ہو جاتی ہے یہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی انکہ وہ افثانے ہیں so be literal and be realistic and be original and be principled اصولوں کے ساتھ اس میں آئے ہیں اور دیکھیں ایک time آئے گا جب آپ کو motivate کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو اندر نفس اللہ عمارہ تم بسو کیونکہ انسان کا نفس ایک time آئے گا آپ کا نفس آپ کو خود motivate کرے گا آپ کو lecture سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود ہی اپنے آپ کو motivate کر لیں گے آگے چلنے کے لیے آپ خود ہی desire سے لڑ جائیں گے آپ خود ہی doubt سے لڑ جائیں گے آپ خود ہی confusion سے لڑ جائیں گے مگر ایک harnessing اور hammering کے بعد انسان کا mind اس کا غلام بنتا ہے پہلے تو وہ اسے ہی اپنا غلام بنا رہا ہوتا ہے پہلے وہ اپنے emotional quotient کے ثروت جب اس نے انسان کو جب انسان زندگی میں غلامی سے عداد ہونے لگتا ہے نا تو نفس اتنا سیان ہے نفس آکے emotions کو تھوڑی سی مرچ لگاتا ہے تو وہ اس رستے میں دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست مت بنائیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ چلنا سیکھیں لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کے کلیجے میں برداش ہونی چاہیے وسط ہونی چاہیے broadness ہونی چاہیے acceptability ہونی چاہیے diversity ہونی چاہیے station to station بڑھنے کے لیے ریسورس چاہیے ہوتا ہے last line ریسورس چاہیے ہوتا ہے لوگ چاہیے ہوتا ہے اپنا آپ چاہیے ہوتا ہے اپنا کلیجہ چاہیے ہوتا ہے ایک یقین چاہیے ہوتا ہے سبر چاہیے ہوتا ہے certainty چاہیے ہوتا ہے یہ دوام چاہیے ہوتا ہے استقلال چاہیے ہوتا ہے یہ محض گانے لگا کے motivate نہیں کر سکتا یہ محض cigaretteیں پی کے motivate نہیں کر سکتا یہ محض نشے کر کے یہ محض پارٹیاں کر کے نہیں ہو سکتا you have to be focused you have to keep nailing and hammering yourself till a time vision آپ ہی vision بن جائیں گے آپ دلیل بن جائیں گے لوگوں کے لئے آپ ہی signature بن جائیں گے ایک vision کا لوگ آپ کو quote کریں گے اور لوگوں کو دوسروں کو quote نہیں کرنا پڑے گا ایسی performances ہوتی ہیں جس سے self motivation کھڑی ہوتی ہیں محض لوگوں کی تقریریں سننا بند کرو خود ایک تقریر بنو اپنے اندر لوگوں کے کلیجوں کو سننا بند کرو وہ صحیح ہونا چاہیے خود ایک جگر بنو خود ایک کلیجہ بنو سبر اور برداشت کی ایسی مثال بنو اپنے اندر اپنی عزت کرنا سیکھو تکبر اور self اعتماد میں فرقی ہوتا ہے تکبر بغیر دلیل کی ہوتا ہے self اعتماد مہنتوں کے بعد ہوتا ہے اپنے اوپر تکبر کبھی نہیں کرنا بیٹا کسی کو حقیر نہ سمجھنا اعتماد رکھنا مگر اعتماد کے ساتھ کسی کو حقیر بطر الحق پکم تو ناس نہیں کرنا سفر لمبے ہیں بہت فیلیر آئے گا بہت پیر اکھڑیں گے بہت وادیاں ہلیں گی اور اللہ نے ویلیس کو اس لیے تو کہا تھا کہ میں زیادہ گیم کو تف کر دیتا اس نے تو صرف اتنی سی بات کی تھی کہ میں اللہ تُو نے آدم کو میرے اوپر سپریورٹی دے دی میں آگے پیچھے رائٹ لیفت سورہ راب میں کہتا ہے اللہ میں ثابت کر دوں گا تو اللہ نے بھی پھر آگے چیلنج کیا کہ ہم چیلنج کو اور بڑھاتے ہیں تو اسے دیکھ سکتا ہے یہ تجھے دیکھ نہیں سکتا تو اس کے کلیجے میں وسوسے ڈال سکتا ہے یہ جنوں کے اندر انسان جنوں کو وسوسے نہیں دے سکتا تو اس کے خون میں جا سکتا ہے یہ تیرے خون میں نہیں جا سکتا تو اس کے مال دولت میں شریک ہو سکتا ہے یہ تیری مال دولت میں شریف نہیں ہو سکتا واجلیب علیہم بخیلی کا وراجلی تجھے میں آرمیز دیتا ہوں پیادے دیتا ہوں رسورسز دیتا ہوں میرا چیلنج تو سن آدم کا بچہ بغیر جنتوں کو دیکھے بغیر جہنموں کو دیکھے بغیر نبیوں کو دیکھے بغیر اللہ کو دیکھے اور بغیر جبریل اور اس کی فوج کو دیکھے وہ نہ اس دنیا میں پرفارم کرے تو پھر تُو اس بات کو لکھ دیں قیامت کے دن انہا عبادی لائیسہ لکھا لائی من سلطان یہ تجھے پرفارم کر کے دکھائے گا اس لیے ایک بریڈ انسانوں کی ہے جو اندیکھی بادیوں میں بھی پرفارم کرنے کے لیے بنی ہے جنہیں کبھی شک نہیں ہلا سکتا جنہیں کبھی شبہات نہیں ہلا سکتے جنہیں کبھی شہوات نہیں ہلا سکتی جنہیں کبھی جنگوں کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو اور ان جنگوں کے بعد بھی اپنے دشمنوں کو اپنا قلیجہ دیں اپنا جگر دیں اپنا سینہ دیں وہ اعترام دیں کہ وہ کہہ سکے کہ انہمیز اپنے ایسیوں کے ساتھ لڑنا اگر اس نے تھپڑ مارا ہے تو تم اسے تھپڑ نہیں مارنا تم اسے گلے لگانا تمہاری پرسنیلیٹی ہوگی جو لوگوں کو قائل کرے گی کم سے کم ریسورس کے اندر جب پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے لوگ نہیں ہیں the hit is not there and the click is not there لوگوں کو کیسے قائل کروگے جو خود ڈوبے ہیں اپنے اندر اس کے لیے اپنی ذات کے مسئلوں سے ازاد ہونا پڑے گا ایسے لمحات میں موٹیویٹ کرنے کے لیے گاڑی میں ٹیپ اور سیڈی نہیں لگانی پڑتی اپنے قلیجے کے اندر سے خود موٹیویشن آتی ہے کہ میں فور بیرر ہوں اس ویجن کا میں اس کا فاؤنڈر ہوں اس تھوٹ کا میں اپنے آنکھ کو وہ اتنی ایوریج پہ سیٹل نہیں کر سکتا I'll be the one میں لکھ کے جاؤں گا اور اگر کچھ نہ بھی بنا سکا تو اینڈ پہ روسترم کے اپنا کھڑو کے اپنا غم بھیج جاؤں گا کئی سنی بات میں کوئی غلطی ہو تو ہم مادرہ چاہتے ہیں جو حق بیان کیا وہ اللہ اور اس کے لوگوں کا تاواقر دوانان الحمدللہ رب العالمین جداکم اللہ خیئر